ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهدی اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادیلہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا اللہم صل على محمد فی اول کلامنا اللہم صل على محمد فی اوست کلامنا اللہم صل على محمد فی آخر کلامنا وقال اللہ تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي اَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وقال اللہ تعالی یا اَيُّ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وقال اللہ تعالی وقال اللہ تعالی وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَى اللَّهُ وَالَيْهِ وَالسَّلَمُ اَلْمُؤْمِنُوا آپ لوگوں کی جستجوں کو آپ لوگوں کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کے ایسا معلوم ہورا فجر تک اٹھنے والے نہیں ہیں ہائی آئی سیچا کیا بیچ میں دھوکہ دیکھ چل جاتی ایک صاحب امام صاحب کے پاس آئے آکے بولے مولانا نماز چھوٹی پڑھا رہے تم بولے ذرا نماز بڑی پڑھا تو بولے ٹھیک ہے آپ انہوں بولیں بلکہ امام صاحب کیا کرے نماز لمبی پڑھا ہے پہلی رکعت میں سورہ بخرا پڑھا ہے سورہ بخرا پڑھا کو دیکھے تک مسلح غیب اب جب بعد میں ملے تو پوچھا رہے کیا حضرت تم بولے ایسا لمبی پڑھو بلے میں لمبی پڑھا تم نہیں دیکھا اتنی لمبی پڑھو بلے تو ہمارا جو مزاج ہے وہ ایک جگہ نے رہا تھا ایک اور پورے ایک ساتھ نہیں جاتے مشکلی ہے ایک ایک ہم بچمن میں پڑھتے تھے دس چوڑیاں رہتے تھے ایک چوڑی اڑ گئی اب رہے نو پھر نو چوڑیاں رہتے تھے ایک چوڑی اڑ گئی اب رہی آٹ ایسا تو نہیں ہے نا دیکھو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں ہیں کس کے دربار میں ہیں جی تمہیں بھی بولنا خالی میں اچھ نہیں بولتا تمہیں بولے تو میرے ایک معلوم رہتا بات ہیرہ ہے بات موتی ہے بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے ہر بات کو بات نہیں کہتے بڑی مشکل سے بات ہوتی ہے سب سے پہلے یہ ارادہ کرو پوری بات سنیں گے پوری آج ایک رات کے واسطے کتے دن کے واسطے عشاء ہو گئی فجر تک کب تک امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ملا چالیس سال تک کتے سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی آج ایک رات میں دے دیا آج ایک رات میں کیا کر دیا کس کو دے رہی اللہ آج کی جو میری رات ہے میں جو بولنے والا ہوں وہ تو سبہ گیارہ کے بعد بلتا ہوں سبہ گیارہ ساڑھے گیارہ کے بعد ابھی تو خالی تم لوگوں کو لانا پڑتا پورا باہر سے کوئی دکان سے ایسو ہے کوئی کارخنے سے ایسو ہے کوئی ڈرائیونگ کرتے کرتے ایسو ہے سب کو لانا یہاں لائے کے بعد بولنا پڑتا ہوں نے تو بین پدھاری فل ادھیکاری ہو جاتا بغیر وہ لائے آگئے پورا ہاں جاتا جی میری عمر اگرچہ کہ چالیس سال ہے تو میری زندگی میں شبہ میراج کتے بار آئی جی اگر میری عمر پچاس سال ہے پچاس مرتبہ میری زندگی میں شبہ میراج آئی اور چلی گئی کیا میں نے کبھی اپنے دل کا محاسبہ کیا کبھی غور کیا یہ آنا یوں ہی نہیں ہے ایسے ہی نہیں یہ تو آئے گی اور چلی جائے گی ہمیں گو کے باہر بوٹ لکھو لگا شبہ میرا اس دل میں نہیں آنا اندھر ہوتا ہے وہ تو تہے ہیں وہ تو خدا کا نزاب ہے ہمیں ہوتل میں بیٹھے تو بھی شبہ میراج ہوتی ہے ہمیں مزید میں بیٹھے تو بھی ہوتی ہے آج ایک رات کون کام نہیں آج میں دیکھوں گا ہر آدمی یہ تہہ کر لے آج میں دیکھوں گا کہ تنہائی کے اندر اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ کو منانے کا مزہ کیا ہوتا ہے آج میں دیکھوں گا ہمارے اکابر ہمارے علماء ہمارے اولیاء نے تحجد کے مزے کیسے لیے سب تماشا کر کے دیکھا یہ تماشا کر کے دیکھا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھا آج دیکھوں گا آج تو میرے بستر کو گھٹ بھائی آج نہیں آج تو چھٹی ہے آج ہم نہیں آئیں گے بستر آج نہیں آئیں گے آج تو ہمارے بستر لپیٹ کر ہم مسلح پر بیٹھیں گے اور دیکھیں گے صلاح تو تجبی کا مزہ کیا ہوتا ہے طبیعت کھانا نہیں چاہی ہوتلا والے گھر والے کھاکو تو دیکھو جی تمہیں کھائے تو انگلیاں کھا لینا آج ہمارے بھائی آج کھائے تو پیلٹ کھا جانا آج ہمارے بھائی آج ہمارے بھائی لاؤ زرہ کھاکو دیکھیں گے کھاکو تو دیکھو کر کے تو دیکھو پتہ تو چلے آخر ہے کیا کیوں لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دی کیوں لوگوں نے اپنی دنیا کو ختم کر کے آخرت کے حوالے ہوئے نہ حروج دے نہ زوال دے اردو سمجھ میں آتی نا تیل کو میرے پنی آتی نہ حروج دے نہ زوال دے بس مجھے اتنا کمال دے پڑھا رہوں تیرے در پہ کچھ اس طرح کہ دنیا میرے پڑھے رہنے کی مثال دے اروج ترخی بھی نہیں زوال بھی نہیں اروج بھی نہ کو زوال بھی نہ کو میں تو تیرے در پہ پڑھا رہوں گا میرے جانے کے بعد میرے پردہ فرمانے کے بعد دنیا میری مثال دے جیسے ہاتھ خاضر مہینوں دی نجمیری رحمت لالے کی دی جا رہی ہے جیسے بابا فریدودی شکر کے رحمت لالے کی دی جا رہی ہے جیسے سابر پیا کلیر رحمت لالے کی دی جا رہی ہے کامیل اکمل سوسرا زندہ رہ تک دامت نہیں پتھان رہا پردہ فرمانے کے سالہ ہو گئے آج بھی لوگ پہنچ رہے ہیں آج بھی اپنی داد اپنی فریاد اپنی آردویں اپنی منتیں اپنی خواہشیں اپنی چاہتیں لے کر جا رہے ہیں کیا وجہ ہے عروج بھی نہ کوئی زوال بھی نہیں کیا ہونا پھر میں تو تیرے دھر پہ پڑھا رہا ہوں گا اب میرے پڑھے رہنے کی دنیا مثال دے گی آج ایک رات آج ایک رات کوئی بہانہ نہیں کوئی بہانہ نہیں ولی میں چار چار رات جا گئے شادیاں چار چار دن جا گئے دنیا کے نئے ڈیوٹی کرنے والے اپنی نین کو تنخاہ کی خاطر ساری نین کو جو حضی صاحب قربان کر رہے ہیں ایک رات ہمارے لئے کوئی بڑی بات ہے لوگوں کو نہیں ہم اپنے دل کو سمجھا لیں آج شبہ میراج ہے کوئی میں تیار ہو کوئی ہوں دل کو بولا اپنے آج شبہ میراج ہے بل کو تیار ہو کوئی ہوں سونا نہیں دکھتا ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ جھار کو لٹک رہے تھے کس کو لٹک رہے تھے لوگوں نے حضرت ایسا کئی کو حولے ہو گئے کچھار کو کئی کو لٹک رہے تو بزرگ رحمت اللہ علیہ نے کہا دل کو بول رہے ہیں گناہ کرو بلگا میرے کیا کرو بلگا گناہ تو سزا دے رہو اس کو کیا سزا دے رہے ہیں اُلٹھا لٹک رہے ہیں ہے کونتو بھی وقت کا ولی یوٹیوب کھول کو جب کو بیدینی کے نظارے آگے تو فون بن کر اُلٹھا لٹک رہے ہیں کیا سا آپ کئی کو اُلٹھا لٹک رہے ہیں یوٹیوب کھول سکتے ہیں میں کیا بلوں آجی باجی منظر آ رہے تھے سزا دے رہو اپنے آپ سنانا مقصد نہیں ہے سنانے کے باستے تو پوری دنیا ہے اب رات میں دو بجا فون کھول تاریخ عمل صاحب کا بیان ہے ایک سے ایک باتیں تو آپ حضرات سنانے سنانا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جو باتیں میرے سامنے آئے اس کے ذریعے میری زندگی تبدیل ہو میں بدل جاؤ اللہ جیسے چاہتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ سب کہتو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتے ہیں ویسا نمونہ میں دنیا میں بنو یہ کمال حسل ہے دکان پہ نخلی نوٹہ ملتی مالو مالو نہیں مالو نخلی ایک روپے میں پانچ سو کی نوٹ ایک روپے میں ہزار کی نوٹ بچہ دکان گیا ایک روپے دیا ولی نوٹ دیو ولی ہزار کی نوٹ ملی لالیا پھر گیا پھر ایک روپے دیا اولے ہزار کی نوٹ دیو پھر ملی میری بات توجہ سے سننا حضر حضر سننے تو سمجھ میں نہیں آتی پھر تمہارے ایک چیرخاندہ پن ہوتا ہے نو کیا بور رہے بلو پھر گیا دو روپے دیا اولے نوٹ دیو دیا بیس روپے کے بیس ہزار لیا کتے لیا کتے لیا بیس ہزار اب وہی بیس ہزار روپے لے وہی دکان میں گیا جاکو یہ بیس ہزار روپے لے کو ہمارے امے انڈہ دیو بڑ رہے کیا دیو بڑ رہے انڈہ دیتا ہے دکان والا اینے بولتے نہیں کیا دیتا ہے کیوں اصلی پیسے دیکھو نخلی نوٹا لیا نخلی نوٹا دیکھو اصلی محل ہونا بڑھ رہا ہے ملتا ہے اللہ میں زندگی کوسی دیئے اصلی کیا نقلی چپ چپ کی دی اصلی کامہ کوسے کرتے ہیں نقلی اور جنت کوسی ہونا بڑھ رہے ہیں اصلی جاگر ہے جاہز میں ہی سو ہے اٹھاک دے دیں یہ اللہ میں زندگی دیئے اصلی زندگی دیئے اصلی زندگی پر کام اصلی ہو مال بھی اصلی ملے گا اس لئے ایک رات آج ایک رات میں اللہ کے در میں اللہ کے گھر میں بیٹھوں گا دو دو رکعات پڑھوں گا سلاة التوبہ پڑھوں گا سلاة الحادث پڑھوں گا اور اللہ سے اپنے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے مرحمین کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے بھائی بہنوں کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنے مسائل کے لیے اپنی پریشانی کے لیے یہ سارا رونان اللہ کے سام میں رکھوں گا کوئی جاتا ہے جائے کوئی رہتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ایک ماہیت میں بیس ہزار اجمیان تھے کتے تھے بیس ہزار مردک ساتھ جاتے ہیں کون تم دا ونیس ہزار نو سو ننیانوے واپس آگئے ایک بیچارے کو ڈال دی یہ ہے نظام جیسے وہاں میں میرا عمل ہے ویسے یا میں ہوں میرا عمل ہے میں اور میرا عمل میرے لکھنے والے اور مجھے دیکھنے والا ایک مزرک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں کہہ لگے کیسی پڑھتے ہیں انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں میں تصور کرتا ہوں میرے صاحب نے قبر کا گڑا ہے میری سیدھی طرف جنت ہے اور بائی طرف جہنب ہے اور میرے پیچھے بہت کا فرشتہ ہے اور یہ نماز میری زندگی کے آخری نماز ہے کہہ کب سے پڑھ رہے ایسی نماز چالیس سال ہو گئے میں میرا عمل میری اگلی کٹے گی میرا خون جائے گا مجھے بھوک لگے گی مجھے پیاس لگے گی میں پانی پیوں گا پیاس بجھے گی پیاس میرے کو لگ رہی ہے سو ادمیہ کو پانی پھلے گا پیاس بجھتی ہے کیا بھی سو ادمیہ کو پانی پھلے گا پیاس بجھتی ہے ارے باوہ تمہیں پینا پڑتا ہے تمہیں پیے تو پیاس بجھتی وہ سو الگ ہے تمہیں پینا الگ ہے ایک رات دے کر تو دیکھو اورنگاباد میں ایک جگہ بات کر رہے تھا ہم پیشہ بے برات میں بات چل رہی ہے ایک صاحب بیٹھے ہو بیٹھو نا حضرت حضرت دو یا بیٹھ کر رہے دو منٹ ایسی ہے یہ ہے مشکل جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پہمانے میں آج اتنی بھی محصر نہیں ہے مہ خانے میں چپی آتا نہیں فون آئے جیسا ہوتا وہ آتا نہیں ہمارے ایک دو 42 ہزار کا فون لی ہے کہتے ہیں 42 ہمارے سب 42 ہزار کا فون لی آمیں کتے دن والے کو دو دن ہوا کتے فون آئے کا تو ایک بھی فون نہیں آیا ایک بھی فون نہیں آتا ہے پھر بھائی علیس ہزار کا کہہ کیلئے مجھے بلاک میں دالنا پڑ رہا نبرا ہوتے فون آ رہی ہیں بھلے ہمیں اور میرا فون ایسا ہے روڈ پہ پھیکتا کوئی نہیں اٹھا لگ جاتے کوئی نہیں لگ جاتے اس کا چار در ملنے کو نہیں یہ لگ جاتے کیا کرنا بڑکو مرہوم فون ہے میرا کوئسا فون مرہوم بتاتے ہیں مرہوم فون بولتی ہیں روڈ پہ بھی بھیکتا کوئی نہیں لیتے چار در ملنے کو نہیں آتا نہیں چوں بڑھتا انہیں ہے نا پیچھے انہیں آدم علیہ السلام کو جنت سے لائے سوائیہ سے باہر لگ جاتا اس کو کیا مشکل ہے ہے مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہم پڑتے سے زبانے میں ایک بچہ تھا ہمارے ساتھ دارلم دیو بنی اچانک اٹھ گیا رات میں امیجی 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 میں بلا کیا ہو کیا ہو میں ایسا درونہ خواب دیکھا میں کیا بولو اس کیا دیکھا بہت درونہ خواب دیکھا میں کیا دیکھا ہمارے گھر میں پانچ مرگیاں ہیں بلی آپ کو پر مرگیاں کھا گئی ہی بچ سے اٹھ گیا ہمیں اب میں چلے جاتا ہوں ہم نئے رات ہمیں گھر کو چلے جاتا ہوں ارے وہ سب خیال ہے مرگیاں وہیں چھے بلی وہیں چھے گھر وہیں چھے تو رہو یہاں ایک پارہ بچا ہوا ہے مکمل ہونے کے واسطے خواب پڑا باہر چلے گیا باہر گیا تو اب تک نہیں آیا 35 باروں کا حافظ ایک بیٹھک میں 35 باروں سنانے والے کا حال یہ ہے بغیر اطلاع کے بغیر بولے باہر نکل گیا تو اب تک باہر ہی چھے انہیں اندر نہیں آیا ایک صاحب حجام کن کٹنگ بنانے بیٹھے کٹنگ بن آج ہی چکنی بنی بیزار آ رہا تو اٹھ کو بھاپ گیا حجام سرہ لکھ پیچھے پھرا کیا ہو سب کیا ہو اٹھ کو اس سرہ لکھ بھاگ رہی اٹھ نہیں صاحب انہوں چلے جا رہی میں ان کے پیچھے جا رہا آج ہی چکنی لے کو پھر ریم پورا اٹھ کیا ہو آپ پوری تو کر رہا نہیں بیزار آ رہا ہے بیٹھ بیٹھ کو اس لوٹ کو بھاگ کر آگا کابلے لگتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عزت کی جا ہے تواشہ نہیں ہے اس کو لگانا پڑتا ایک جگہ جمانا پڑتا ہمارے اسلاف ہمارے اکابر ہمارے اولیاء نے اسی پر محنت کی ہے دل پر اور جب محنت کی محنت کی محنت کی تو کیا حال ہوا کرامت اولیاء پڑھو یوٹیوب ہاں پڑھ لیے فیل بک ہاں پڑھ لیے سب پڑھ لیے ایک بار یہ بھی پڑھ کو دیکھو دماغ کام نہیں کرتا دل کو جب سمجھایا تو رات کو سو رہے ہیں سب کے دل سے دھردھر کی آواز آتی ہے ان کے مریدین سرین کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ایک مردوہ ذکر میں بیٹھے مراخبے میں میڈک پکار رہا آنکھیں کھولا دیکھا پلٹ کے تو تیرا ذکر کرتا میں میرا ذکر کروں بولتا ہی خاموش چار سال کے بچوں بولا بیٹا ناکو پکارو دیکھو کیا حال ہوتا ہے اولیاء نے جب اپنے قلب پر اپنے دل پر محنت کی دنیا کے لوگ تو چھوڑو دنیا کے لوگ تو جو مخلوق بات سنتی تھی مخلوق حضرت سحفینا رضی اللہ عنہ کا باقیہ صحابہ چل رہے ہیں راستے میں راستہ بھٹک گئے بھٹک گئے جماعت ایک طرف ہو گئے یہنہ ایک طرف ہو گئے سامنے شیر دیکھا بھولا ہی درہا خاموش آیا شیر خاموش میں میرے ساتھیوں سے راستہ بھٹک گئی ہو میرے کو راستہ نہیں مالو ہونا چلو راستہ بتاؤ بلکو کان پکڑے ٹھیک ہے بلکہ خاموش ہونے آگے نا پیچھ ساتھیوں سے ملا کے چلے گیا واپس کون سر رہی بات ارے کون سر رہی شیر خواب میں دیکھا تھا اب حجبی چھو جاتا نا لینا چھ پڑتا پھر شیر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حدود بات سن رہے پرندہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ اپنی کمبل سیتے ہوئے بیٹھے طلاب کے کنارے مریدین آئے کہنے لگے حضرت بلک خلافت آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ چلیے یہ جنگل بیابانوں میں کیا پھر رہے ہیں تو حضرت سوئی سیتے سیتے طلاب میں پھیک دیئے سوئی کو اور سمندر وہ طلاب کو بولے میری مچھلی واپس کر میری سوئی واپس کر تو ایک ایک مچھلی سونے کی سوئی لے کر اوپر آئی تو حضرت سب کو دیکھے دیکھو بولے سونے کی نہیں ہونا میں جو پھیکیوں وہ اچلاکوں دیوں ایک مچھلی گئی سوئی لاکوں پڑھ دی دی پڑھو کرامت یا علیہ جھوٹے خصے سنکو جھوٹے باتنچ کر رہے ہیں سچی کتاب کبھی کھولا نہیں کبھی دیکھے نہیں ایک صاحب علماری بھر کتاب لائے ہماری مزید کو وہ بولا کیا بات ہے بہاں کس طرح دعوت کی وقت ہے بڑا سندوخش اٹھا کو لیں آج بلے نہیں مل صاحب یہ کتابہ ہیں بلے یہاں کئی کلائے نہیں اببا مر گئے نہ پڑھنے والے کوئی بھی نہیں ہیں اس لئے ہم بھی بولے مزید کو لیک جا کو دیو بلے کتابہ لے کے آیا ہی لے بیٹھا کتابہ تو لائے لیے وہ اببا کی یونی کھان بھی لانا تھا وہ کون چلاتی ہیں اے کڑی سے بات نہ کریں مل صاحب کتابہ ادھر ایک نوشہ شادیوں کو پندرہ سولہ دن ہوا خوران پکڑ لے کوئی میں فجر کی نماز پڑھاک بیٹھو ہیں مسلح آیا تو میں سمجھا کچھ سے بھی ہے کہ لائل جزدان میں لپٹی بھی ہے قرآن السلام علیکم ہم بھالے مصاحب کیا نوشہ ماشاءاللہ پندرہ سولہ دن ہم اگر فجر چل رہی ہے ماشاءاللہ شہید پنان سے اللہ قبول کرے ہم صاحب اللہ کا فضل ہے ایک ہی دن چھٹی اب تک نہیں چھٹی اچھا چلو ماشاءاللہ اچھا ہے یہ کیا مٹھائی لائے کیا بھلا جو ماں گیاں سے ہے تو مٹھائی لائے کیا میں رکیہ آبات کرو مٹھائی نے وہ ہمارے ساس قرآن دیئے تھا سسرال کے لوگاں دیتی نام وہ قرآن دیئے تھا وہ لے کو آیا اچھا تو کیا کرنا مجھ پڑھنا کیا یہ پوچھا میں میجھے پڑھو بھول کو لائیں کیسا لائیں نہیں مجید میں رکھنے لائے کئی کو گھر میں نہیں وہ ہمارے گھر والے بیٹ کرے سے ان کو نہیں آتا قرآن ان کو نہیں آتا اب میرا تو خصہ تمہیں کو معلومی چاہے خوری آئیوالکافر ان برابر نہیں ہے میرا عجیب 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 حال عجیب کہا سنانا یہ دکھڑے کہا سنانا یہ داستا ہما کو ہمارے ہوتلہ کو چین نہیں ہے ہمارے کو باٹا کا جوتا ہونا شاغا اس کی بریانی ہونا ولی میں میں 36 نمونے کے ہونا اس سے ہمارے فرصت رہی تو چھا ہمیں خوران پڑھیں گے اس سے ہمارے فرصت رہی تو ہم پہلی صف میں بیٹھیں گے کیا وہ زمانہ تھا صاحب ایسی جو راتیں ہوتی تھی مغرب کے بعد مسجدوں کے اندر لوگان کی دھونی دے جاتی ایک ایک آدمی بڑی بڑی عمر کے آدمی مسجدوں میں بیٹھا کرتے ایک صحابی کے گھر ایک آدمی گئے کہنے لگے فلانہ صحابی ہے کہا کہ نہیں ہے کہا کہا گے بلے مزید گئے کب آتے بلے کب آتے پتہ نہیں گئے اب آتے کی نہیں آتے کیا ادھر چلے جاتی ہمارک نہیں مال دوسری مرتبہ فلانہ صحابی ہے کہا کہ نہیں ہے کہا گے بلے بزار میں گئے کب آتے بلے ٹھے رب بھی چاہتے اب آتے کام ہو گیا تو آجاتے ٹھے روئی آج ہمارے پاس الٹا ہو گیا کہا جہرے پلے نماز کو ابھی بٹنا لگا لے چاہتے مزید کو کہا جہرے نماز کو کب تک آتے پہلے تم روٹی سیکھے تک آدم ہیں سلام پھیڑتے ہی اپن گھر میں سے لہتے دعا ارے دعا نہیں کرنے سے پہلے تمہیں ملے اور کئی کی دعا بزار بزار کے پتہ ہی نہیں ایک پینٹر صاحب تھے ابھی چار دن پہلے کا واقعہ سنا رو میں جھوٹے خصے نہیں سنا بچے کا نام تھا مالک پینٹر نو جوان بچہ صبح آج سے شام تک کام کر کے آیا آنے کے بعد گھر والی کو دیکھا کیا پکئی گا اممہ بلے تو گھر والی بلی دال پکئے کھانا پکئے ارے نہیں میں آج کام کر کے آیا آج دال نہ کھیں گے کچھ تو بھی چٹ پٹا بنا 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 تو ٹھیک ہے لاکو دیے تو پکا تو میرا کیا ہے میں بغیر تنخواہ کی نہ اکرانی میجھے تنخواہ دینے کو نہیں وہ ہونے کو نہیں لاکو دیوں میں پکا تو ٹھیک ہے تمہیں باغونا چلے پر رکھو تیل گرم کرو یہوں جاکو چکن لے کھا تو مرکو نکل گیا باہر سائیکل لے چکن لیا کتھمیر لیا پدینا لیا نیمبو لیا لے کھو دکان سے روڑ پہ آئے تک وہ پیچھے کو بیچارے کو لاری والے کو بیریک نہیں لگیا چڑھا دی اوپر گوش وائچ کتھمیر وائچ پدینا وائچ نیمبو وائچ اے نو آخرت کے حوالے ہو گئے گاڑی پہ جا رہے تو خبرہستان کو نہیں دیکھنے در کو امام آمالے بلا لیتے ہیں کیا ہے کی نظامباد میں ایک شادی تھی ہمارے رشتہ داروں میں ہم بھی گئے کل شادی ہے آج گئے ہمارے مو میرے بھائی کی گئے تو شادی سے پہلے کہ نظم رہتی وہ تیل کی رسمبل ہلکی پارش ہو رہی دولے کی امی جلدی جلدی آیا آکو بلے بیٹا وہ سب لالیے دیکھ پھولا نیلے کئیسا کریں گے اب بولے تو وہ بھائی کو بولیا وہ بھائی بھی نہیں لارہ یہ بھائی کو بولیا یہ بھائی بھی نہیں لارہ اس کو بلے تو نہیں بھی نہیں لارہ نہیں جی میں پانی پڑ رہا اب نہیں جاتا کیا تو بھی کر لیو دولہ بولیا اب شادی میری ہو رہی میرے کچھ چکتا ہے نہیں چکتا اسپلینڈر گاڑی لیا پیچھے دوست کو بھی ڈھا لیا میں بورو حالا کہ ماجید کہاں جا رہا ہے تو پھولا نکوا تو پانچھے کلومیٹر پہ شہر ہے ہمیں دیہات میں ہے ٹھیک ہے جا کے ساڑھے دس بجے نکلا ساڑھے گیارہ بجے اتلاع ملی اسپلینڈر گاڑی پل کے نیچے اتر گئی جتنے لوگاں اخت کرنے گئے تھے اتر گئے جنازہ پڑھ کے واپس آگئے اتر گئے آگئے واپس ہم اپنے آپ میں سوچے ہم کب تک کب تک کریں گے کب تک کریں گے آج پورا بیان ہونے کے بعد دعا ہونے کے بعد جب گھر میں گئے لائٹ بند کر کے بیسٹر پہ بڑھ کے آرام سے اپنے آپ سے پوچھو میں کب تک نمازہ چھوڑوں گا آخر کب تک ایک شبے میرا جیسی تھی میں میرے بابا کی انگلی پکڑ لے کو گیا اب شبے میرا جیسی ہے میرا بیٹا میری انگلی پکڑ کو آئے ایک شبے میرا جیسی آئے گی میرا پورترے میری انگلی پکڑ کو آئیں گے اس کے بعد کیا ہوں گا کب تک کروں گا میں ایسا کب تک کیا یہ دل تھکتا نہیں کب تک آخر اپنے آپ سے کوئی تانہ نہیں کوئی تشنی نہیں کوئی واز نہیں کوئی تخریر نہیں کوئی بیان نہیں اپنے آپ سے اپنا محاسبہ اپنے آپ میں اور اپنے آپ میں فکر کیا میری دکان کسی کے بولنے سے کھل رہی ہے جگنے کے رات کو ایسا لوگوں جمع کر کوئی بڑھیں دیکھو ٹیمپو دکانہ کھولو بول رہی کونتو بھی لاگ دون میں تو ڈنڈے بھی ویسیج کھا ہے دکانہ بھی ویسیج کھولے ایسا جگنے کے رات کو پورے لوگوں جوا کر کو بولنا پڑ رہا ہے صحیح کھانا صحیح پانی پیو صاحب بلو تیرسٹ سال کی کتے سال کی نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تیرسٹ سال کی چودہ سو سال سے بولنے تا رہی اب تک بولیں قیامت تک بولیں گے ہماری زندگیوں میں ہے وہ عمل تمہیں بڑھتے رہو تمہارا کام ہی بولنے کا تمہارا دیرسٹ پیسٹ کے بولنے کام ہے تمہارا احساس تصور خیال کیا ہوں گا میرا کیا مجھے اللہ کے دربار میں نہیں جانا ہے کیا مجھے اللہ کے دربار میں پیش ہونا نہیں ہے کیا میرا عمل اللہ کے لئے نہیں پہتنا ہوگا کیا اللہ تبارک و تعالی کی نظروں میں غافل ہوں کیا میں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا کیا نبی کی محمد کا دعویٰ اور دم نہیں پڑھتا کیا علیہ کی تاریخ کی کتابیں میرے گھڑوں کے اندر نہیں ہیں کیا علیہ کی تاریخ کو میں نہیں پڑھتا کیا علیہ کی زندگی اور صفحات مجھے معلوم نہیں میری اولاد کا کیا حال ہے میرے بیٹوں کا کیا حال ہے میری بیٹیوں کا کیا حال ہے میری بہووں کا کیا حال ہے میرے بابا کا کیا حال ہے میری دکان میں کام کرنے والے خاتم نوکر کا کیا حال ہے کبھی تو غور کرتے روٹی جل گئی ہزار مرتبہ تارہ دیا روٹی جلے روٹی جلے روٹی جلے اللہ کے بندے کبھی فجر کی نماز کے چھوٹنے پر یہ تارہ دیتا آج فجر چلی گئی آج فجر چلی گئی قرآن کی تعلیم کا قرآن کی تعلیم کا ریمات گھروں سے نکل گیا ایک زمانہ تھا لوگوں کے گھروں میں دو بھی جب کپڑے دھوتا تھا لا الہ کپڑا اٹھاتا الا اللہ بلکہ پتکتا کہاں گا یہ لوگ کہاں گا ان کی تاریخیں کہاں گا ان کے باقیات غور کریں محاسبہ کریں کیا بڑے کیا بچے کیا موڑھے کیا جوان بیٹا ہے پوترہ چلے گیا دادا ہے چلے گئے اللہ بتا رہے اپنی خود رکھو دیکھو ہم ایسے کر کے ایسے کرتی ہیں یہ ہمارے نظام ہے ہمارے نظام کو سمجھو پانی نکھو پھلو پیشاب آرہا یہ نظام ہے شبہ میراج آئی شبہ بھرات آئی شبہ قدر آئی کوئی تو بھی ضعفہ عمل کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی لوگوں کو بولت پھر رہا تھا چلو نبی آیدین کی بات بورے نبی آیدین کی بات بورے ایک بوڑیا کے پاس گیا بوڑی کیا کر رہی تھی مٹھی بھر رہی تھی میٹی کا چلہ بنا رہی گیا جاکو بلے چلو نبی آیدین کی بات کر رہی سننے چلو وہ بوڑی بولی اتنا کام ہے کر لے کو آ جاتیو بیٹا تو وہ کان کر کو گئی تک وہ نبی کی بات شروع ہو گئی اور جب یہ بوڑیا پہنچی تو کیا بات چڑھ رہی تھی نرم جگہ پشاب کرو تاکہ چھوٹے نہ اچھلے آنے کے بعد توکری لینا توکری میں مٹھی بھرنا صرف رکھ لے پھرنا لوگ آپ پوچھے کیا ماں یہ توکری یہ مٹھی کیا پسا ہے کہنے لگی میں نے نبی سے سنا ہے نرم جگہ پہشاب کرنے سے چھیٹے نہ اچھلتے وہ باپ کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے میں یہ توکری لے کر کھیت کو جاتی ہو جہاں پہشاب آتا ہے یہ مٹھی دالتی ہو پہشاب کرتی ہو پھر دوسری مٹھی وہ توکری میں بھر کر بھر لے کے چلتی سبیہ نام ہوتا بول رہا ہے اس کے وقت سے سننے سننا اس کے وقت سے عمل کے لیے وہ بے وفا میرے امتحان وہ بے وفا میری محبت کا امتحان کیا لے گی ملے گی نظر سے تو نظر جھکا لے گی بس اپنے آپ کا محاصلہ میں ہول کروں میں فکر کروں میں کوشش کروں اللہ دو رمضان ہمارے دو رمضان بند کالا میں چلے گئے کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتے پڑھنا چاہے تب بھی نہیں پڑھ سکتے دکھنا چاہے تب بھی نہیں دکھ سکتے اللہ یہ تیرا کرم ہے تُو رہتے راتے ہموار کر رہا ہے اترام سے کھول رہا ہے اترام سے بنا رہا ہے اتنا بڑا مہینہ ہمارے سام میں ہمیں والا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی اپنے آپ کو تقدیل کرنے کی ذکر کی محراج کے واقعے کے اندر کیسے پیغام اللہ نے بتائے سب سے پہلی بات محراج کے واقعے سے اللہ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو ہم ہمارے نبی کو آسمانوں پر تین باتیں بتانے کے لئے بلا رہے ہیں کتنے باتیں کتنے تین وہ تین باتیں بتائیں بیان ختم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کموں پر دنیا کے اندر مبعوث ہوئے دنیا کے اندر آئے سب کو محراج ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محراج ہوئی آگ کے اندر حضرت یونوس علیہ السلام کو محراج ہوئی مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کو محراج ہوئی پیٹ کے اندر ساروں کو میراج ہوئی زمین پر ہمارے نبی کو میراج کہا ہوئی آرے بولتے نہیں تین باتیں بتانا تھا مجھے میرے نبی کو میں نے آسمانوں پر بلایا تین باتیں بتانے کے لئے حیات آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی نہ کو کھو بلے تو کھا لیے سور بخرا کے اندر تفصیل ہے اس کی اب رونے لگے احساس ہوا ایمان صاحب نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اے اللہ میں ظالم ہو ہو گئی غلطی چالیس سال تک چالیس سال تک چالیس سال تک توبہ کی چالیس سال کے بعد دعا کی اللہ جو تیری نظروں میں محبوب ہے اس کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما فوراً اللہ نے کہا ہمارے حبیب کو اطلاع ہمارے حبیب کا نام تمہیں کیسے پالو حضارم علیہ السلام نے کہا اللہ جب میری حقیں کھلی میں نے ہر شبہ اللہ پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اس وقت اندازہ ہوگا میرے کو یہ کوئی معاملی شخصیت نہیں ہو سکتی اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے ساتھ جڑا نظمت ہماری نبی کا ساتھ جڑی سارے رشتے ختم ہیں نبی کا رشتہ کم تک ساتھ ہے جنت میں جانے تک بیوی کا رشتہ موت پر ختم باگ کا رشتہ بہت پر ختم بیٹے کا رشتہ بہت پر ختم سارے امت کا نبی کا امت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ رشتہ کہا کر اللہ کے نبی نے فرمایا میں حوضہ کو سر پر کھڑا رہا ہوں گا حیرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے آپ کالی کمبل اوڑ کے رول لیتے بیٹھے کونے میں حیرت جبرائیل علیہ السلام آئے آکر کہنے لگے رسول اللہ کیا بات ہے آپ غم زدہ ہیں بڑے پریشان ہیں کہا کہ جبرائیل مجھے میرے حال پر چھوڑتے گئے اللہ کی بارگاہ میں کہہ لگے اللہ کہے اے اللہ آپ کے لانے بڑے پریشان ہیں پھر آئے کہنے لگے اللہ کے رسول بتائیے کیا بات ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے چادر اٹھائی حیرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہنے لگے جبرائیل میدان قیامت میں میرے نبی بھائی ہوں گے اور ساری ان کی امتیں ان کی قومیں ہوں گی اور وہاں میری امت بھی ہوگی میری امت میں سے ایک ایک کو کھڑا کر کے کہا جائے گا تم اٹھو تم نے چوری کی تھی تم اٹھو تم نے زنا کیا تھا تم اٹھو تم نے شراب پی تھی ہائے حسوس جب میری امت کے لوگوں میں سے ایک ایک کو کھڑا کر کہا جائے گا میرا دل ریبہ ریبہ ہو جائے گا میری آنکھوں کے آنکھوں سوک جائیں گے میرا دماغ گرم ہو جائے گا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے اللہ سے کہو محمد اپنی امت کا حساب خود لینا چاہتا ہے یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا یہ حال میں نہیں دیکھ سکتا ہر نبی میرے نبی میرے بھائیوں نبیوں کے سامنے میری امت کے میری قوم کے تذکرہ ہوئے حیث عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے امت محمد یا آخر امت کا نبی بنا کہا کہ نہیں نبی نہیں بنا سکتے ہم نبی چن لیے کم کے کم امت ہی بنا کہا کہ ٹھیک آپ امت ہی بنایا جائے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے احوال سنویا تین سال کا بیٹا پوہ پٹک کرویا تو پوری دنیا داو دے تو اس کے خدموں میں بیٹا نہ کرو بیٹا کیا ہونا بول بیٹا ترکی کیا ہونا بول چار منار لاکھو دیو کاج مہر لاکھو دیو لال خلا ہونا کیا ہونا ترکی تو رو رہا کل کوئی ہے بول خربان جو میرے نبی پر اما اشار رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میراج ہونے کے بعد میں نے کبھی نبی کو ہستا ہوا نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا میراج کے اندر سارے فرشتے مسکر آ رہے ہیں سارے میراج کا تفصیلی واقعہ آپ نے سنا ہوگا میں خالی اس کے اہم اہم موضوع پر نظر ڈال دیتا ہوں خالی سارے فرشتے مسکر آ رہی ایک فرشتہ روتا بیٹھا وہے رو رہا ہے حج جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے سب جنہیں مسکر آ رہے ہیں انہوں رو رہی ہیں حج جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول جب سے یہ فرشتہ بنا ہے آج تک رو رہا ہے آج اس کو اجادت ملی تھی آج حسنہ کا دن ہے مگر یہ آج بھی نہیں حسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے حج جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ جہانم کا دارگاہ ہے رضوان جس کے سامنے چوبیس گھنٹہ دوزخ ہے وہ کیسے ہس سکتا ہے چوبیس گھنٹہ اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ رہا ہے کونے میں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل جا کر اللہ سے کہو محمد صلی اللہ علیہ السلام اپنی امت کا حساب خود اپنے ہاتھوں سے لینا چاہتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا لہد میں روشنی کے واسطے سامان لائے ہو لہد کس کو بلتے ہیں مالو نہیں مالو لہد کتے ہیں قبر کو لہد میں روشنی کے واسطے سامان لائے ہو میں اپنے دل کے اندر آیتیں قرآن لائے ہو خدا پوچھے گا مہچر میں کہ کیا لائے ہو دنیا سے میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لائے ہو اتتا بول دیئے ختم کار خبر کے اندر نبی بول دیئے نے میرا ہے مجال ہی ہے روکنے کی کسی کو ہمیں تو بول رہے ہیں نو میرے انہوں بھی بولا ایک بار مان ربوک مان دینوک مان نبیوک مان نبی کے تعلق سے دو باتیں ہیں ایک تو نبی کا چہرہ مردے کو بتا جائے گا کہا جائے گا مردے سے تم ان کو پہچھانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں چھو میں ایک بڑھی نظر آئی چھو میں چھو ہوتی نا آدمی کی چھو آدمی چلیا تو چھو پڑھ دی چھو کو دیکھتے ہی آپ اٹھ گئے اٹھ کے اپنی آنک کی چادر نکالی بچھا دی حضراتِ صحابہ حیران ہو گئے کہنا کہ آخر اللہ کے نبی اٹھے کئی کو چادر بچھا ہے کئی کو کون ہے آخر تو آپ نے دیکھا جب قریب آئی تو وہ عورت تھی جو حضرتِ ختیجہ کے گھر میں کام کیا کرتی تھی حضرتِ ختیجہ کے گھر میں کام کرنے والی بڑی عورت کا آپ نے یہ احترام کیا تو قربان جاؤں میرے نبی پر ماں کا کہتے احترام کیا ہوگا صبح میں سن رہی برابر اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا شاہ میں برابر ہو برابر ہی بیٹا کہاں جا رہی ہے تم نہ کہی کو ہر ان کے ڈگریان دیکھو ان کے وزن سے زیادہ ہے ان کے ڈگریان کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھو ان کے ڈگریان بڑھ جاتی ہیں انہوں ہلکے ہو جاتی ہیں ماں باپ کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر تو دیکھے یہ میری امہ ہے یہ میرے بابا ہے ایک معقول حج عمرہ کا سوا دیکھے تو خالی دیکھے تو یہ خال ہے اندھا گا لگو یہ دھکالے میں نارل پانی پھلے تو کیا ملیں گا شگر بی پی کے گولیا لاکھو دیا تو کیا ملیں گا رات میں نین میں ہے فواں دبے تو کیا ملیں گا خضر کرو خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے انتقال کے بعد راستے سے جا رہی ٹھوکر لگی گرنے کو آگئے اللہ نے کہا موسیٰ سمل کر چلا کرو تمہارے پیچھے دعا دینے والی تمہاری ماں نہیں ہے تو کٹا مار لے تو بزار میں پھڑتا ہے تیری ماں چلا بھوکتے ہوئے دعا دیتی اللہ میرے بیٹے کی رکشہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون رہے گا اللہ ہم یہاں ملے گوشت کٹنے والا قصائی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے ایک بار بتاؤ میرے کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہا کہ ٹھیک ہے بار ہاتھا چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے تو کیا دیکھا ماں اپاہج ہے ہاتھا نہیں پیرہ نہیں مجبور ہے اور یہ اس کی خدمت کر رہے ہیں موں میں نوالے دال رہے ہیں اب یہ ٹھہر کے دیکھیں سارا ماجرہ پورا کام کر رہا کرنے کے بعد اممہ بولے اممہ باہر جاؤ بولے تو اممہ بولے بیٹا ادرا بولانے کے بعد اس کے کان کے خریب مو لے گئی لے جا کے کچھ بولی وہ مسکراتا ہوا باہر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا منظر دیکھا دیکھنے کے بعد کہا ساری چیزیں میں نے دیکھ لی ایک بات مجھے یہ بتا تیری ماں تجھے بولا کے کان میں کیا بولی وہ کہنے لگا میری ماں ہولی اور بھولی ہم سے نئی معلوم میں جب بھی کوئی اچھا کام کرتا میرے دعا دیتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنا دے قاری سودیس کا نام سنیں مکہ کے امام بچپن میں ماں سالن بنا رہی تھی مٹھی دال دیا سالن میں اتنا بنے و سالن میں مٹھی دال کتی اندھار پڑنا ہمارے عورتان تیرا ساتھے ناس ہو جاؤ تیرے تکڑے ہو جاؤ تُو سائیکل کی ٹکر لگ کو مرو تُو غارت ہو جاؤ آئیہ لیس سے لے کوئی یا تک اے سے لے کوئی زیر تک اب جانک بہت پلا پلا کو رہو تھی کس کی بدواء لگی کی کس کے آنکھیں مٹھی پڑی کی میرا بچہ کس کو نہیں دیکھا گیا کہ آگیا ماں تو بولی سو تھرکت ہے وہ جیسے مٹھی سالن کے اندر دیکھا بیٹوں کو دیکھا کہنے لگی جاؤ اللہ تجھے مکہ کا امام بناتے دعائیں دیں دعائیں اولاد کی زندگیاں بنتی ہیں باباک کی دعائوں سے اولاد کی زندگیاں دگرتی ہیں باباک کی دعائوں سے شراب کا گناہ آخرت میں چوری کا گناہ آخرت میں زینا کا گناہ آخرت میں باباک کی نافرمانی ایسا گناہ ہے تہلے سجا دنیا میں پھر آخرت میں ایک آدمی مر رہا بھی نہیں بچ رہا بھی نہیں تھاڑپ رہا ہے سی سک رہا ہے بیچین ہو رہا ہے دیکھا اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاس واقعہ لے گئے کہنے لگے یار صلی اللہ مر رہا بھی نہیں بچ رہا بھی نہیں آپ آئے دیکھا اس کے امام زندہ ہے ہاں زندہ ہے بھولو ماں کو بھولایا کہنے لگی تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے وہ کہنے لگی بہت ناراض ہے کہا ماف کرتی نہیں کرتی بولے نہیں ماف کرتی لوگوں لکڑیاں جبا کر اس کو جلا جائے گا ماں تھی کہنے لگی کیوں جلا رہے بولے اگر تو اپنے بیٹے کو ماف نہیں کرے گی اللہ بھی اس کو جلائے گا اتنا سننا تھا ماں کہنے لگی ماف کر دی ادھر ماں ماف کری ادھر کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے گیا قدر کرو بابا ماں وہ نحمت ہے جو جانے کے بعد اتبال ہوتا دھوپ میں تھیرے تو ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو چھو میں آنے کے واسطے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں رو رہے ہیں فاطمہ کے لئے نہیں علی کے لئے نہیں حسن اور حسین کے لئے نہیں کسی کے لئے نہیں یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی یا اللہ یہ بتا میری امت کا کیا ہوگا امت بڑی گمت میں ہے یہ بتا میری امت کا کیا ہوگا میراج کے اندر سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کو جو چیز بتائی وہ کیا بتائی آپ نے دیکھا کچھ چیزیں زمین سے آسمان پر جا رہی ہیں کچھ چیزیں آسمان سے زمین پر آ رہی ہیں آپ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے حیط جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو زمین سے آسمان کی طرف چاہ رہی ہیں یہ آپ کی امت کے عمال ہیں اور جو آسمان کی طرف زمین کی طرف آ رہی ہے اس کے مطابق فیصلے ہیں تماتے کا جھاڑ لگے کس کا لگے کس کا دعا کر رہے ہیں ربناتینا یا اللہ اس کو پیاز ہونا اس کو ہوتی ہے ہوتی ہے عمال جیسے ہوں گے فیصلے تو ویسے ہی ہیں تو تے کا ذکر حکمات دینو تدانو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایک چیز میراج کے اندر یہ بتائی اب فیصلہ یہ کرو ہم اللہ کی عدالت پہ ہم کیسے عمال پیش کر رہے ہیں ہمارے کیسے عمال ہیں پھر اس کے مطابق کیسے فیصلے ہیں مجول نہیں ہے کسی کو دیکھنے کی مجول نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دل بھر کے دیکھتا یہ تو ہمارے عمال ہیں ایک چیز دوسری چیز امت کی حرکتوں پر کیا ملنے والا ہے اللہ نے میراج کے اندر وہ بتایا وہ تفصیل بولیا تو تمہیں لوگا مجھے یہاں بیٹھا تو بھی جائے جاتے ہیں واپس شابہ برات میں ایسی بات کرنا تھا میں ایک صاحب یہاں بیٹھے تھا اٹھے اٹھے کے بلے مصابہ بات بولو میں بلے بولو ایسا درانا نہیں با حیبت حیبت ہوتی ہے رمضان آرہا ہے اچھے خصے بولنا کھانے کے پینے کے ایسا ہیبت نہیں در 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 ہوتا ہے کیا بولنا اٹھ گئے بیٹھ موٹ کو بولے درانا نہیں با اچھے خصے بولنا کرتا میں بولا کوئی سے خصے بولنا حریس کے بولو دھائیم بڑی آنکے بولو کھانے پینے کے بولو میں بلے بلی کی نظر چچڑے پچ ایک جگہ میں خواتین میں بات کر رہا ہوں عورتوں میں پورا پردے کے بارے میں بات ہونے بیچ میں پردے میں سے ایک عورت اٹھوٹ کو بولی ہم اُلسا پردے کے بارے میں بہت بہت رہی ہے عورت کو پردہ کئی کو اگر یہ کیا دینا جواب خال اچھا سوال کرے عورت کو پردہ کئی کو پوچھنے میں بلے اکیلے کو چھلکا کھئی کو امہ گئے تو میں یہ جواب دیوں میں یہ جواب دیتا ہوں عجیب دو دوستہ ملکو جاتے رہتیں اب دوستہ دوستہ ملے تو دین کیا دنیا کیا گھر کیا ماں کیا باوا کیا باوا کا فون آتو دال دیتے ہیں بلیک میں دوست ملیا نا دوست ملیا تو دنیا مل گئے ان کو اس لئے قیامت کی پیشنگوئی میں ایک پیشنگوئی یہ ہے قیامت کے خریب لوگ دوست کی وفاداری کریں گے باپ گناہ فرمانی کریں گے دوست کے دن پہ دوست چلے گا دوست کے دن پہ اے دوست دنیا کا یہ دستور کیوں نبھاتے ہو دل تو ملتا نہیں ہاتھ کیوں ملاتے ہو جا رہے تھے دو چلتے چلتے تھک گئے دھوک لگی تو کیا کرے نظر دالے تو تربوز نظر آ تربوز تربوز لے لیے تربوز کی بیل ہوتی توڑ لیے اب توڑنے کے بعد جگہ کی تلاش میں ہے کان تو بیٹھ گئے تربوز کھنگے دونوں ملکوں آم کے جھار کے نیچے بیٹھ گئے آم کے جھار کے نیچے بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد ایک دوست بلان ارے بلے فالٹ ہو گیا غلطی ہو گئی کیا ہوا رہے بلے تو تربوز کتا بڑا ہے بیل کتی چھوٹی ہے اور آم کتا چھوٹا ہے پیڑ کتا بڑا ہے تو کیا بولنا چاہ رہا بلے تو ہونا یہ تھا تربوز یہ آنا تھا آم وہاں جانا تھا آخل کے گھوڑے کیسے دوڑتی آئی زہندر بھائی کھا پہلے تربوز جیسے پیٹھ میں پڑا ذرا آنکھ لگی اب جیسے آنکھ لگی کائری بھی پھتر کی خالہ رہتی ہے اوپڑ سے گری آنکھ پوٹی اڑا می جیمی 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 جی خون آ رہا ہے کیا ہوا رہا ہے بلے کائری گری تو انہیں بولیا کائری گری تو آنکھ پوٹی تو تو بولا تھا تربوز رہنا تھا کیا رہنا تھا محراج کے اندر جو دوسری بات بتائی میں تفصیل لیں بولنا خالی چپ وہ محضوظ کا ہر قطع بتائی دیکھو اگر تمہاری امت کے اجمیہ یہ کام کریں گے یہ نتیجہ ہوگا یہ ایسے کام کریں گے یہ بھگت نہ پڑے گا ایسا کریں گے یہ ایسا ہوگا آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے کمرے بڑے بڑے اور اس کے اندر ساپ لوٹ رہے ہیں اللہ کے نبی نے جبرائیل سے جبرائیل یہ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول آگے چلئے آپ نے دیکھا کچھ لوگ اپنا گوشت کھا رہے ہیں اپنا اللہ کے نبی فلاسن دیکھا جبرائیل یہ کیا ہے کہے لگا ہے رسول آگے چلئے پھر آگے چلے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہوت آگ کی خیچیوں سے کترے جا رہے ہیں آگ ہاں جبرائیل علیہ السلام جبرائیل یہ کیا ہے کہا 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 کر رسول آگے چلئے مناظر بتایا میں آراج کے اندر کہ دیکھو اگر کوئی یہ ٹام کرے گا یہ ایسا ملے گا عرش بھری پہ آپ کو بلایا ایک مقام آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھ سو بازو ہیں چھ سو ایک کھوڑ دیئے زمین کا حصہ ڈک گیا دوسرا کھوڑ دیئے مشرق کا مغرب دونوں حصے ڈک گئے اتنے بڑے سرشتے جیسے ایک مقام آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے آگے میں نہیں چل سکتا اب یہاں سے آپ جائیے آپ اپنے پیروں سے قسمہ جوتا نکالنے لگے آواز آئی اے نبی جہاں اپنے جوتوں سمیت آئیے ہمارے پاس یہ ہمارے نبی کا مقام ہے یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے مزید اقضاء پر پہنچے سارے انبیاء صفحے بنا کر بیٹھے ہیں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہمارے نبی جہ سے آگئے نبیوں نے کہا آپ آگے چلیے آپ امام ہیں اسی لئے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے سارے انبیاء کی آپ نے امامت کی قریب گئے اللہ کے قریب گئے اتنے قریب گئے اتنے قریب گئے کہ ہوا بھی بیچ میں سے نہیں جا سکتی اگر یہ دنیا کا کوئی آدمی بولتا ہم نہیں مانتے یہ بات سچوں کے سچے نے کہی ہے ہمارے نبی نے خود فرمایا جب یہ واقعیت یہودی نے سنا ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر جانتے ہو تمہارے محمد کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے کہا کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ساتھو آسمان کی سہر کر کے آگئے ابو بکر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں مان لیا وہ برابر ہے چان اپنی جگہ سے ہر سکتا ہے سورج اپنی جگہ سے ہر سکتا ہے آسمان زمین پر آسکتا ہے نبی کے بعد نوز بلہ جھوٹی نہیں ہو سکتی وہاں سے ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا کہ آنکھ مان لیے بات کو جب آپ پہنچیں اتحیات للہ والسلوات والطیبات اے اللہ میری جانی مالی ساری عبادت ساری بڑائی آپ کے لیے آواز آئی السلام علیکہ اے نبی جی آپ پر سلام ہے آپ نے کہا نہیں نہیں میں اکیلہ نہیں ہوں میرے ساتھ امت ہے امت with family ہو بھئی اکیلہ نہیں مجھے اکیلہ کو ملے گا میری امت کہے گی دوسرا نواب آیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین ہاں جبرائیل امین دیکھ رہے تھے کہہ لگے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد والنہ محمد اور عبد ورس میراز پر بھلا کر آپ نے تین انعامات دیئے پہلا انعام پچاس نمازیں کتی پچاس گھنٹے کتے ہیں چوبیس پچاس کو چوبیس میں کرے دن دوسرا کا پچاس نمازیں چوبیس گھنٹے ہر آدھے گھنٹے میں نماز جلیخہ کو پاس سکتے ہیں یاؤں وضوکر کو پشاپ کرے تک ہور ازانچ ہوتی ہے یاؤں وضوکر کو پشاپ ہور ازانچ ہوتی ہے گھنٹے چوبیس نمازیں پچاس اب کیا سائیکل ڈکسی چلانا کیا کمپنیاں میں کھاما کرنا کر سکتے ہیں آئے کرنے لگے نہیں 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 ہو سکتا یہ جاؤ واپس کم کرا کرا آؤ گئے التجا کی آجزی کی اے اللہ میری امت کمزور ہے نادھان ہیں کچھ کر دیجئے پانچ کم ہو گئی کتی بچی پہتالیس وقت سے زیادہ اورا کرتے 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 پہتالیس کم ہو گئی پانچ بچ گئی اب پانچ کا کیا حال ہے وہ دیکھو مسجد کے مسلحوں کو دیکھنا ہے تو فجر میں دیکھنا ہے کب دیکھنا ہے ہمیں عید کو دیکھتے ہیں مسجد کے اصل احوال مسجد کا حال جو معلوم ہو تھا وہ فجر میں فجر میں آپ کو جو کوئی امام کے پیچھے ایسے لوگاں ٹھرتی ہیں ریٹائرمنٹ جوانوں فرصت اس کا ہم کی صبح دوارہ بجے ہوتی ہے کیا فجر کیا دوہر حضرت بلال ادان دے رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے اشہد واللہ الہ الا اللہ نظر نہیں آ رہے اشہد واللہ محمد ورسلہ نظر نہیں آ رہے حیال السلاح نظر نہیں حیال السلاح نظر نہیں حید بلال اپنی طرف سے بولے السلاة خیر من انہم بولتے ہیں اللہ کے نبی مسکراتے باہر آئے بلال کیا جملہ بولے یا رو کیا بات بولے سونے کے پانے سے لکھنے کے خابل کہہ لگے بلال اللہ کے رسول آزان مکمل ہونے پر تھی آپ پر نظر نہیں پڑی اس لئے میں نے اپنی طرف سے کہا آپ نے فرما قیامت تک آزان کی فجر کی آزان میں یہ واجب کر دو کیونکہ فجر کا وقت غنیبت کا وقت ہے السلاة خیر من النمو اٹھو نین سے بہتر ہے نباز دو حمل حضرت علی نے فرمایا دو حمل اللہ کو بہت بسند ہے دھبکالے کے روزے تھنکالے کی فجر اب دھبکالے کے روزے ہائی بات ہائی بات ہی چھو رہی ہے کیا نہیں کرنا اندر اندر پیتے جانا موسکا کو پھڑتے جانا کیا کرنا تھا ہم ہائے آرے کیا آباتا کیسے ہمارے ہائے ہاں کیسے ہمارے کیا سمجھ رہے ہمارے ایک یہودی خبلک طرف ٹھائر کو پشاپ کر رہا ہے پیچھے سے خان صاحب جاری مسلمان صاحب ارے کدھر بیٹا کریاں نہیں کریاں چلے گیا دوسرے دن اینوٹ ہے اُدھر اینوٹ کر رہی ہیں پشاپ انہوں نے بلے کیا سمجھ ہمارے بولے خبلہ تمہارے باپ کا ہمارا خبلہ ہماری بردی کیا سمجھ ہے روزہ تمہارے کئی وہ سب تمہیں آرے ہمارے خبر میں ارے بابا ہمیں نہیں آتے پوچھ رہی بڑی فکر روزہ ہے نہیں نمازہ کو آتے نہیں موت کے فرشتے ہو گئے تمہارے پیچھے چھے کامی پہنٹہ نہیں چلی گئی پانچ اب پانچ کا کیا حال ہے یہ ہمیں دیکھ لیں آج کی رات میں کیتہ ہے کیتہ نہیں ہے ایک صاحب ایسید بیان سنے سن کو ارادہ ہو گیا بات صحیح ہے مل صاحب اچھے چھے باتیں بولیں نماز سکھنا نماز پڑھنا گھر والی جاگے بولیں کیا تو کرو کل ذرا کمرہ اچھا ساف کر دے میں کل نماز سکھتا ہوں دیکھ مل صاحب بولی نمازہ پڑھو بولی نمازہ پڑھنا کہتے ہیں خبر میں کام آتی ہی کہتے ہیں بلے تو گھر والی بھی خوش ہوگے مرد نماز ہی پڑھنا کس کو خوش ہی نہیں ہوتی پورا گھر نیب کو بیچاری ساف کر کو رکھی ابام صاحب کو لے آیا امام صاحب گھر میں نماز سکھو بولے تو امام صاحب آگئے بیچارے پہلے بولے پڑھنا پڑھانا دور کی بات ہے میں کئی سا کرے ویسا کرو بولے تو انہوں نے ٹھیک ہے تمہیں جیسا بولے ویسا کرتا اللہ بلتا ہوں یہ کونی کا دھککہ لگیا باز نماز سکھا تو ملکو کونی سا مار تائمی جائے دے دیا بھڑی اور ہم نے نماز سکھتو بلکو کبنے ملات بار رہے میرے اے نوہن کو اے نوہن کو اے نوہن کو گھر والی باہر دکھو بلی آئی سی نماز پڑھتی بلتا ہوں میں انگان لیپ کو رکھتی تھی کامرا کا ایک لیپتی تھی کارنے کا لگی چاہ نہی کارنے ہم وہ تو پوچھو چھنا پانچ پانچ کی تو حفاظت ہو جائے پانچ دنیا ادھر کیوں نہیں رہو جانتے اللہ اب اللہ بڑا ہے میرا اللہ بڑا آگئے فورا میت میں پانچ سوڑ میں آ رہتا آڑی سو لوگ آتا حرات نہیں رہ رہا آرے کیا سب باہر ٹھے رہے آو آو سرا آرے پھر کئیسا کرتی ہے بھومبی کو جا کو ویڈلنگ کرانا پڑتا نا مشکل ہے تاہرات نہیں آب ویڈلنگ کرانا بھومبی کو جانا دلی کو جانا کیا ہے علاج اس کا اتوار کو تاہرات ٹوٹی تو چاہشنبے تک رہتی ویسیچ میں جا رہا ہوں ایک بچہ ملا ہمارا شاگر آرے چھلو میار آو نہیں کئیسا کرتی ہے اب پچیس ہزار ہونا تاہرات واپس آنے ایک بکٹ پانی آرو کتا کتا پانی جی تاہرات واپس آنے ایک کھڑتے پہ کھڑتے بدلتا ہے صبح کی شادی کا ایک کھڑتا شام کے ولی میں کا بلیزر تاہرات وہ کئی کو ہمارا کیا ذرہ تھا اس کی وہ صبح گتے دارہ کا کام ہے وہ ہمارا کام تھوڑی ہے پانچ دوسرا انعام کیا ملا سور بخرا کی آخری آیتیں تیسرا انعام محراج کے اندر جو ملا شرک نہ کرنے والے کی مغفرت یہ تین انعامات اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر دی آپ بیچین تھے غمزدہ تھے پریشان تھے خریب جب حضرت کر کے مدینہ گئے غالباً سولہ مہینے تک آپ پریشان رہے ہیں تو جب آپ کو محراج ہوئی محراج ہونے کے بعد ستائیس رجب کو محراج ہوئی رمضان میں جنگ بزر کا واقعہ پیش آیا دو سو ودو مہنے کے بعد محراج میں کیا ہوا براغ بھی جائے محراج میں لینے کے واسطے کون ہے جبرائیل آئے سب سے بڑے کون اللہ فرشتوں کے سردہر کون جبرائیل نبیوں کے سردہر کون ہمارے نبی تینوں بڑوں کا ملن ہے کس کا تین بڑے سب سے بڑے اللہ اس کے بعد جبرائیل فرشتوں کے سردار بدرگ رحمت اللہ علیہ نے کہا میری زندگی کے اندر اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہے تو میں اچھا ہوں یہ کتہ خراب ہے اگر میری زندگی کے اندر اللہ کا حکم نبی کا طریقہ نہیں ہے میں خراب یہ کتہ اچھا ہے معاصبہ کریں غور کریں براغ آیا انبیاء کا امام آپ کو بنایا سات آسوالوں کی سیر کروائی جنت اور جہنم بتائی اور بدر کے اندر آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے آپ کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے فریشتے اتر گئے کہنا کہ اللہ کے نبی آپ حکم کر دیجئے ہمارے ذمہ زمین اور آسمان کی اختیار ہے ہم دونوں کو ملا دے یہ سارے لوگ چکی کے جیسا پیسے جائے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں دالے آگ جلائی نہیں اسماعیل علیہ السلام پر چھوڑی چلی زبا ہوئے موسیٰ علیہ السلام آسا پھیکے ازدہ بن گیا ازدہ موسیٰ علیہ السلام کو نگلا ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی چھوڑی کے نیچے حفاظت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی ازدارے سے حفاظت ہوئی میرے نبی پر قربان جاؤو کرو رہ دروت پرو میرے نبی پر جب پتھر مارے گئے ہیں کوئی پتھر پھول نہیں بنا سارے پتھر بن کر لگے ہیں جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تھنڈی کر دیئے وہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا نبی کو جو پتھر مارے جا رہے ہیں وہ پھول بنا دے امت کو بتانے تھا امت کو تربیت دینا تھا امت کو میسج اور پیغام دینا تھا کہ دیکھو سارے نبیوں نے اگر بڑی تکلیفیں اٹھائی یہ میرا لانڈ لاہ ہے جو تمہارے لئے کیسی بشکتیں اٹھا رہا ہے رکوع کے اندر ہے اور جنی رکھ دی گئی آپ کو اٹھنے نہیں آرہا دم گھٹ رہے دم گھٹ رہے حضرت زینب آپ کے اوپر چادر اڑھائی آپ کو تیار کیا باہر ورنہ کر دیا شام ہو گئی آپ نظر نہیں آرہے حضرت زینب باہر آکر رضی اللہ عنہ ادھر دیکھ رہی ہے ادھر دیکھ رہی ہے ادھر دیکھ رہی ہے رات کے حصے میں ایک آدمی نظر آ رہا ہے حضرت زینب سوچ رہی ہے کوئی مسافر ہوگا کوئی مسافر ہوگا کوئی رات چلنے والا ہوگا کوئی غریب ہوگا جیسے آپ قریب آتے گئے حضرت زینب نے دیکھا کوئی اور نہیں یہ تو میرے اببہ ہے ماتے سے خون بے رہا ہے چادر پر کترہ پڑا ہوا ہے حضرت زینب گئی اپنے دوپٹے کو پھارا نبی کا خون پہنچنے لگی باہر کو سینے سے لگایا کہنے لگی اببہ آپ نے لوگوں کا کیا نکالا ہے لوگوں نے آپ کا کیا حال کیا کیسی مشاقہ سے ہمارے نبی نے اٹھائی حضرت زیبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے رونے لگے اللہ کے نبی نے پوچھا زیبرائیل کیا بات ہے کیوں رو رہا ہے کوئی جواب نہیں پھر آپ نے پوچھا زیبرائیل کیوں رو رہے ہیں کوئی جواب نہیں پھر آپ نے پوچھا زیبرائیل کیوں رو رہا ہے حضرت زیبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول جہانم کی خندقیں دیکھ کر آ رہا ہو آپ نے پوچھا کیا دیکھا جہانم کے میں نے چھے خندقیں دیکھی پہلے کے اندر منافق دوسرے کے اندر مشرق تیسرے کے اندر کافر چوتھے کے اندر یہود پانچ کے اندر عیسائی چھٹے کے اندر چیخ نکل گئی اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا چھٹے کے اندر مسلمانوں کو دیکھا آپ کی چیخیں نکل گئی الفاظ بند ہو گئے آپ نماز پڑھا رہے خاموش حضرے میں چلے جا رہے کوئی بات نہیں کوئی چیت نہیں حضرت ابو بکر بڑے پریشان ہو گئے اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا کیوں بات نہیں کرتے خاموش نماز پڑھا رہے جا رہے نماز پڑھا رہے جا رہے ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن تک ایسے ہی چلا اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی کچھ تو بات ہے جو اللہ کے نبی بات نہیں کر رہے تو روزانہ فضل کے بعد بات کرتے تھے ملاقات کرتے تھے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے ابو بکر گئے کہنے لگے اللہ کے رسول کیا بات ہے بتائیے کوئی جواب نہیں ملا آپ چلے گئے گھر کے اندر اس کے بعد حضرت ابو بکر گھر گئے کہنے لگے اللہ کے رسول ابو بکر اندر آنا چاہتا ہے آپ نے کہا کوئی جواب نہیں حضرت عمر نے کہا عمر اندر آنا چاہتا ہے کوئی جواب نہیں حضرت سلمان فارسی گئے کہنے لگے سلمان فارسی آنا چاہتا ہے کوئی جواب نہیں تینوں بڑے پریشان ہو گئے اللہ کے نبی باہر بھی نہیں آرے کوئی جواب بھی نہیں دے رہے حضرت عالی رضی اللہ عنہ ملے اور آپ کو بلائے آکھے لگے اللہ کے رسول کا یہ یہ معاملہ ہے اللہ کے حضرت علی نے کہا کہ دیکھو تم گئے دروازہ نہیں کھلا عمر گئے دروازہ نہیں کھلا سلمان فارسی گئے دروازہ نہیں کھلا میں بھی گئے تو نہیں کھلتا ترقیب ایسی اختیار کو اللہ کے لئے نبی دروازہ کھول دے تو آپ نے فرما کیا ترقیب ہے کہا حضرت فاطمہ کو صاحب نے کھڑا کرو دروازہ کھل جائے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابھی اب باپ مکمل اولی دروازہ کھل گیا کابا جان کیا بات ہے بڑے پریشان ہیں آپ کی چیخیں نکل گئیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آیتیں پڑھ کر سنائے اے نبی جی آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کیجئے آپ کی امت کا ایک آدمی موت سے پہلے سچی پکی توبہ کر لے گا ہم اس کے سارے گناہ ماف کر دیں گے آج کی یہ جو راتیں ہیں یہ ہمارا ایریل ہے سمجھو اپنے گناہوں کو دھونے کا اپنی زندگی سے توبہ کرنے کا اپنے عمل کو سامنے رکھنے کا اللہ کیسی کیسی حرکتیں کیسی کیسی کارستانیاں کیسے کیسے کام میں نے کیے تو جانتا ہے میں بھی نہیں جانتا میرے فرشتے جانتے ہیں پانچ منٹ میں انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی میدان قیامت میں فرشتے آئیں گے اٹھو اپنا نام عمل ایک فرشتہ لے کر سامنے چلے گا اور پیچھے دوسرا فرشتہ چلے گا جس کے آت میں ہنٹر ہوگا جیسے گائی اور بھیسوں کو مارا جاتا ہے چلو اللہ کی عدالت میں حساب کے لئے چلو اللہ کی عدالت میں حساب کے لئے یاد رکھو آخری بات بتا رہا ہوں میدان قیامت میں ہر آدمی کے آلو سے چار گواہ ہوں گے کتے گواہ چار چار گواہ یاد رکھو اچھا میرے بھل گئے تو بھل گئے یہ گواہ یاد رکھو ہر آدمی کے متعلق میدان خیابت میں چار گواہ ہی دی جائیں گی چار ایک آدمی چوری کریا پولیس ٹیشن میں جاگ بولی حساب میں چوری کری ہوں یقین یارہ سوی اس کو پوچھو ثبوت لئی ہوں آخر مند بولتا ہی گناہ کر کو حساب میں کیا بولو فیس بک پر ڈال دارے اور لوگوں کو گواہ بلا رہی تھے کو ہم یہ کام کریں آپ انہوں نے کو کیا کرنا گواہ لائک اور زیادہ خلد ہے تو کمنٹ بھی کرتی گوٹ بہت اچھا کام کرے ہم یہاں بھی بول رہے ہیں وہاں بھی بولتے ہیں دوسرا فرشتہ کھل ڈالے کر چلے گا چلو اللہ کی عدالت میں اللہ کی عدالت میں چلے گئے جانے کے بعد آدمی کہے گا اللہ فرشتے سب جھوٹ لکھے میں کچھ نہیں کرا اللہ کہے گا کچھ بھی نہیں کرے میں کچھ نہیں کرا سب جھوٹا لکھے کھرامن بھی جھوٹے کاتیبین بھی جھوٹے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کا نام عمال پہلی گواہی ہوگی فرشتوں کی کس کی فرشتوں کی دوسری گواہی نام عمال سامنے رکھا جائے گا کرے نہیں کرے یہاں ہے دین کے ساتھ تاریخ کے ساتھ 28 سببر وری دو بجے فلاں کام کرے انٹری ہو جنگا دونوں کا یہ کام ہے لکھنا دوسری گواہی آمال لاما آمال لاما بھی جھوٹا ہے اللہ یہ بھی جھوٹا چھپیس لکھے نو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تیسری زمین کا وہ حصہ جس پر گناہ کیا گیا یہ تیسری گواہی اللہ کہیں گے یہ تیسری گواہی چوتھی گواہی بولیا تو زمین پر سے اچھل جاتے ہیں پہلے فرشتے دوسرا آمے عمال تیسری زمین کا حصہ اللہ بولیں گے تینوں بھی جھوٹے تو صحیح اور ایک گواہ ہے میرے پاس مردہ بولیں گا زلدی بولو کونسا گواہ ہے میں اس کو جھوٹا بنا دے تو اللہ کہیں گے چوتھا میں خود ہو میں دیکھوں اب بول کیا بول رہا ہے جواب ایک مچھے رہا مچھلی پکڑنے گیا مچھلی پکڑنے گیا دو چیزیں ساتھ لے جاتا ہے ہائیوے روڈ پر گاڑے آتے رہتی جاتے رہتی روکاڑ نہیں پھوچھنا کہاں جا رہی بلکل لوگاں ہیں آتے جاتے رہتی اپنے دیکھنا ہے اپنے اپنے اتنا ہم سے بیٹھنا مچھرا مچھلی پکڑنے گا دو چیزیں لگ جاتا ہے ایک مچھلی مچھلی کھانے والی چیز دوسرا اس کی گل طلاب میں چھوڑ کو بیٹھ گیا تو ایک مچھلی چکر مار رہی اس کا تو پیچھے ایک بڑی مچھلی ہے آپ کو بولی کیا کر رہی بولے سام میں کھانا ہے کھانا چاہ رہی بولے تھہر میری بات سن پہلے تو بولے بول کیا ہے تو کہنے لگی دیکھ یہ تو کھانے جائیں گی تو ایک گل ہے جو تیرے موں میں پھنس جاتی ہے جیسا پھنسی اوپر والے کو معلوم ہو جاتا انہیں ادھر اٹھاتا تیرے کو نکالتا گھر کو لکھ جاتا کارتا بھونتا کھاتا یہ جس کرتا ہے دوسرا کرتا ہے ارے بولتے نہیں مچھرا کیا کرتا ہے مچھلی بڑی مچھلی سارا قصہ سنائیں تو چھوٹی مچھلی سوچنے لگی ہم بھئی جانے کے بعد خالہ کھانے کی چکر میں حسن جاکو کھئی برابر گل پھسی اوپر گئی اب اوپر جیسے ادمی کو دیکھی اچھل اچھل کر ہوتی ہے چھوڑ دے رہے چھوڑ دے رہے مجھے بول نہیں خدا کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں بیٹی دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کوئی مچھرا مچھلی پکڑ کر واپر طلاب میں چھوڑتا میدان قیامت میں جب یہ گواہ یہ گناہ دیکھا جنگا اتنا روئے گا آدمی اتنا روئے گا اس کی آنکھوں کے ہاتھوں میں اگر کسی چھوڑ دی جائے ترتی بھی نکل جائے گی کوئی گھٹنے تک کوئی ناف تک کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کہے گا اللہ بچا اللہ بچا وہاں پس دنیا میں چھوڑ دے پوری زندگی تیری عبادت کر گیا ہوں گا اللہ کہیں گے کوئی موقع نہیں اب کوئی موقع نہیں جو کرنا تھا کر دیا پورے فیرونیا مل کر فیرون کے پاس آئے آ کر کہنے لگے فیرون تو ہمارا خدا ہے نہ بھولے ہو ہے کل صبح میں بارش برسانا تو اگر کل صبح میں بارش برسا ہے تو ہم مال لیتے تو ہمارا خدا ہے فیرون بھولے جو ٹھیک ہے کل پاری پڑتا لوگاں چلے گئے صبح میں بارش بھی برابر اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہا لگے کہ اللہ تمہیں مہی دونوں مل کو فیرون جھوٹا جھوٹا بور رہی تمہیں اس کو سچا کرتے جا رہی انہیں بولیا بارش برستی ہے تمہیں پانی نہیں برسا تو جھوٹا ہو جاتا تھا انہیں لوگاں کم صاحب بلتے تھے اس کو جھوٹا ہے پانی نہیں برسا تو اللہ میاں بولے موسیٰ تم اتنے دیکھے خالی انہیں جو پانی پڑتا بلیا اس کے بات کا تمہیں نہیں معلوم وہ میرے معلوم موسیٰ علیہ السلام کہا رات تمام الٹھا کھڑا رہا اور کہنے لگا اللہ میں جانتا ہوں میں خدا نہیں میرا خدا تو ہے اگر بارش برسائے دے گا میرا کام بن جائے گا اللہ وہ ہے جو ستر باؤں سے زیادہ محمد کرتے ہیں دو خطرے طبقہ کر اللہ میری یہ غلطی کو معاف کر دے میری یہ خدا کو معاف کر دے میرے یہ جرم کو معاف کر دے اللہ اجتو ہے میں ہوں یہ شبہ محرات میں میں ہوں پتا نہیں اگلے شبہ محرات میں میں رہو گا یا میری اولاد میری قبر پر آئے گی ضرورت پڑھنے کے لئے تو نے موقع دیا یہ موقع کو غنیمت تل دے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کھلا رکھے کھلا ایم ریڈی تمہیں جب بلے میں آ جاتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں زندگی ہے ادھار دیوانے جیسی گزری ویسی گزار دیوانے آئے گی فصلے بہار دیوانے ایک دن گھومنے کے ارمان تھے ایک طرف وسیعہ تھی ایک طرف شمشان تھے پاؤں جب ہڈی پر پڑے اس کے یہ بیان تھے چلنے والے چل سمل کے ہم بھی کبھی انسان تھے ہمیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سے تیس مار خان تھے لوگا ہمیں خانی پتی ہے کروڑ تھے ہمیں اتنے میں چھہران ہے گن گن کو گن گن کو گن گن کو نالی دیکھو ملیدہ ملیا چور چور کو کھانا تھا اتنے کچھ کیا ہوں گا کیسا ہوں گا کیا ہوں گا کیسا ہوں گا ہمارا ایک دوست تھا رڈی چلے گا بیچارہ پوری زندگی مرچک بھجے بیچا تل تل کو دیس روپے تیس روپے میں چلی زندگی خسمت کی لگ اسی لگی اس گن چار اکر زمین تھی بائی پاس میں آگئی وہ لگ پتی بن گیا لگ پتی جیسا زمین آگئی آگئے پیسے چار دن نے رہا سا شدہ جنت بناکو ایک اندر ایک باہر ہماری پلسر دنیا میں چھا ہمیں وہاں ہیں اس لیے بھئے دوستو میراج کے واقعے سے ایک پیغام یہ رکھیں کہ ہم آخہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے سامنے جو آنے والے ایام ہیں یہ کوئی معاملی ایام نہیں ہے شابان ہے رمضان ہے رمضان کے اندر لیلت القدر ہے دعا کرو اللہ اگر موقع دے تو پھر کبھی تفصیل بات آپ کے سامنے رکھیں گے فیل وقت تو یہاں تک کے لیے کافی ہے آج کی رات جتنا ہو سکے اتنا دو قطرے اللہ کے دربار میں آسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو اور صبح سے صحیح راستہ پر گاڑی کو ڈال دو صحیح راستہ بھئی اب کیا تو بھی ہوں دے اب تک کیا ہوا کی کیسا ہوا کی اب نکو اب برداشت نہیں ہو رہا برداشت کرنے کی کیاپریسٹی بھی نہیں ہے شوگر اجبی چھے بی پی اجبی چھے ہاتھ کا تو پوچھو چنکو کیسا ہوتا کی کیا ہوتا کی اے سی کوسی اے سی اے سی کا کمرا بارہ ڈاکٹرہ ادھر چھے ادھر چھے مچھر بھی نہیں جاتا ہوا بھی نہیں جاتی رسطہ دھارا باہر کھڑیں دروازہ بھی نہیں کھلیا چھے ڈاکٹروں کے بیچ میں موت کا فرشتہ گیا شریر کو رکھو روح لے کو چلے گا کوئی روک نہیں سکے کیا ہوا کیا چلے گا اے کئیسا چلے گا جی اے سی کا کمرا تھا نا بارہ ڈاکٹرہ تھے نا یہ کیا بات کلو من علیہا فان کلو نفسی ضائقت الموت اس کو کوئی دھرہا گا روکتا نہیں دیوار روکتی نہیں ہائے ہائے والے تک چلے 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 اس لئے دوستو موت کے منظر کو آخرت کے منظر کو سامنے رکھو سارے مسائل ساری باتیں ساری مسلک سب اپنی جگہ ہے میری انگلی کٹی کون کس کا جاتا ہے صدر صاحب کا حاجی صاحب کا کس کا جاتا ہے میرا میں جانو میرے پر منو ٹنو مٹی ہوگی میں اپنے عمل کا حق دار ہوں گا اللہ کی عدالت میں صحیح عمال کے ساتھ کھرے کھرے کھلے کھلے ہاں اللہ کی عدالت میں ہل کے پھل کے پہنچو پوری تیاری کے ساتھ یہ شب مراج کا پیغام ہے شب مراج تو آئے گی چلی جائے گی ایک صاحب رمضان جارہ بلکہ رو رہے تھے ارے رمضان جارہ رمضان جارہ دوسرا جناک بلے ہولے چپ رمضان گیا تو بکریت آتی انہیں تو کہاں سے آتی شب مراج تو آتی چلے جاتی اس سے ہم کو کیا پیغام ملا اس کی تھوڑا سا ہم فکر کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں کریں گے انشاءاللہ ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات اگر آپ حضرات کے اندر اس ستاعت ہے سلات التصمی پڑھ لیں سلات التوبہ پڑھ لیں سورہ مزمبل سورہ یاسین پڑھیں جتنی ستاعت ہے اتنا پڑھیں کوشش کریں پڑھنے کی اگر نہیں پڑھ سکتے آرام کر لیں جاتے دو گھٹ چاہے پیو نکو لوگاں کے بھیدہ کھولو نکو ایک چاہے آتے گی جیک پوڑی کھولتے ہیں تم نہ مالو ان کی بیٹی کا عثمانے آگئے تم نہ مالو ان کی پوتری بھاگ گئی دے رہی نیکیاں ہائے نہیں کچھ بھی دے نہیں لوگاں دے دیں اس لئے کوئی غیبت نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں کوئی فیس بک نہیں کوئی یوٹیوب نہیں آگتوں فون کو بھی موت دے دیو آگت سوچ آف کر دیو کیا کرو سوچ آف نہ تو وضو خانے کن لے گو دالو سیلفیاں کیسا دکھ رہا کرتا شفی میراج کو سلالیا برابر ہے کیا وہ کیا ہے کیا بولنا بولے تو بولے جیسا ایک صاحب پائے خانے کا لوٹا پکڑ کو سیلفی دالیں میں کم آدمی میں بھی جواب دیا بائٹھے سو دالنا تھا لوٹا پکڑ کو کہیں دالیں ملے عجیب کیک کاٹے سو دالے کتھ کاٹے سو دالے کیا کرنا دیکھو وہ نہیں دیکھا تو مشکل تمہیں میرا اسٹیٹرس نہیں دیکھ رہے کرتے ہیں ہمارے نہیں دیکھ لے رہا تیرے کان دیکھنا اللہ کے واسطے کرو استعمال استعمال کی حد تک کرو کریں گے انشاءاللہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیر دے آج کی رات کریں گے نا جتنا اسطاعت ہے اتنے عمال کریں اپنے مرہومین کے لئے دعا کریں اور ہو سکے تو بندے کے لئے بھی دعا کریں کریں گے انشاءاللہ درودہ شریف پڑھ لیں دعا کر لیں گے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اللہم صلی علی محمد فی اولی کا لامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسطی کا لامنا اللہم صلی علی محمد فی آخری کا لامنا لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین اسألک من موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر وسلامت من کل اثم لا تدا لنا ذنبن اللہ غفرتا وَلَا حَاجَتًا إِلَّا قَضَيْتًا وَلَا مَرِضًا إِلَّا شَفَيْتًا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا رحم المساکین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ ہمارے خطاہوں کو معاف فرمائیے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائیے اللہ اپنی کرم سے عافیت کے فیصلے فرمائیے اللہ اپنی کرم سے سہولتوں کے فیصلے فرمائیے اللہ چانے انجانے جو غلطیاں ہوئیں ان کو معاف فرمائیے اللہ دن کے اجالے کی غلطیوں کو معاف فرمائیے اللہ رات کے اندھیرے کی غلطیوں کو معاف فرمائیے اللہ مجمع میں کوئے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ تنہائیوں میں کنے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ ہم سب کی خطاوں کو معاف فرمائے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہم سب کی کوتاجیوں کو درگزر فرما اللہ اپنی کرم سے آفیت کے فیصلے فرما اللہ اپنے کرم سے سہولتوں کے فیصلے فرما اللہ اپنے کرم سے سہولتوں کے فیصلے فرما اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما اللہ ہمیں ایمان کے نور سے منور فرما اللہ وحدانیت والی زندگی نصیب فرما اللہ کامل یقین والی زندگی نصیب فرما اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ رات کا درمیانی حصہ ہے اللہ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں اللہ اتنے لوگ جا کر کسی کے دربار پر بیٹھ جائیں اللہ دینے والا بھی شرما جائے اے ہمارے مالک اے ہمارے خالق اے ہمارے شرمین اللہ اللہ اے لہ اے لہ بڑے ہیں آپ کی طاقت بڑی ہے آپ کی قدرت بڑی ہے اللہ آپ ساتھوں زمینوں کے مالک ہیں اے لہ سات آسمانوں کے مالک ہیں اللہ آپ ساری دنیا کو معاف کر دے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے اللہ ساروں کی مفرد کر دے کوئی آپ کو سابنے سوال کرنے والے نہیں ہیں اللہ ہمارے خطاوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کوتہیوں کو درگزر فرما اللہ ہمیں بے دینی کا نمونہ نہ بنا اللہ ہمیں بے حیائی کا نمونہ نہ بنا اللہ ہمیں بے پردگی کا نمونہ نہ بنا اللہ چک جو زندگی گزر گئی گزر گئی اللہ تیرے دربار پر بیٹھے ہیں اللہ ہمارے دلوں کے حال کو تُو جانتا ہے اللہ ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے تُو پہچانتا ہے مولا آج تک نہیں معلوم تھا مولا آج معلوم ہو گیا مولا آج پتا چل گیا مولا آج توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ اللہ ہماری زندگی کی توبہ اللہ ہمارے گناہوں کی توبہ اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ آپ نہیں معاف فرمائیں گے اللہ کون ہے جو ہمیں معاف کرے گا اللہ کون ہے جو ہماری مخشش کرے گا اللہ کون ہے جو ہماری مفرد کرے گا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ ہمارے باباں کو جزائے خیر عطا فرمائیے اللہ ہمارے باباں کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے اللہ ہمارے باباں کی پریشاریوں کو دور فرمائیے اللہ ہمارے باباں کو بیماریوں سے بچائیے اللہ ہر بیماری سے ہمارے بابا کی حفاظت فرمائی ہے اللہ ہمارے بابا کی حفاظت فرمائی ہے اللہ ہمارے بابا کی حفاظت فرمائی ہے اللہ جن کے بابا کی حفاظت فرمائی ہے ان کی مفتد کے فیصلے فرمائی ہے اللہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائی ہے اللہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائی ہے اللہ جنت الفردوس پہ جناتہ فرمائی ہے اللہ عالی سے عالی مقام نصیب فرمائی ہے اللہ ہمارے بڑوں میں زندگی اور دین کو داقل فرما اللہ ہمارے اندر حیاء کو زندہ فرما اللہ ہمارے اندر پردے کو زندہ فرما اللہ ہمارے اندر غیرت کو زندہ فرما اللہ تمام مساجد کو عباد فرما اللہ تمام خانقہوں کو عباد فرما اللہ تمام مدارس کو عباد فرما اللہ خان کعبہ کی حفاظت فرما اللہ مسجد روی کی حفاظت فرما اللہ دنیا کے اندر جدی مساجد حساروں کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ جب تک ہمارے نبی دنیا کے ادھر رہے ہمارے نیروں تیرے رہے تڑکتے رہے بے چینر بے قرار رہے اللہ تیرے نبی تیرے پاس ہے اللہ ان کی لاج رکھ لے اللہ ہماری خطا کو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری گوتائیوں کو درگزر کر دے اللہ سب کو قبول فرما بیٹھنے والوں کو قبول فرما آنے والوں کو قبول فرما سننے والوں کو قبول فرما کہنے والوں کو قبول فرما اللہ اس ووقوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لئے سے دعائیں مانگی ہے اللہ اس میں ہمارا ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے مسلمان دوستوں کا تمام امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما اللہ ایسے موقعوں پر آپ کے لالے نبی نے جتنی شروعوں سے پناہ چاہی ہے اس سے ہماری ہمارے گھر والوں کی ہمارے رشتہ داروں کی تمام مسلمان دوستوں کی حفاظت فرما اللہ اس وقت میں جتنے لوگ اپنی انفرادی عبادات میں ہیں ذکر میں ہیں تلاوت میں ہیں خان کعبہ میں ہیں مزید نبی میں ہیں اپنے اپنے آستانوں کے اندر ہیں اپنے اپنی خانقاؤں کے اندر ہیں اللہ ان کی دعوں میں ہمارا حصہ نصیب فرما اللہ کہنے سننے کے اندر اگر کوئی غلطی ہو گئی معاف فرما اللہ اس کو ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنا اللہ بچے سمجھ کر معاف کر دے اللہ چھو دے نادان سمجھ کر معاف کر دے اللہ بس معاف کر دے اللہ بس معاف کر دے اللہ بس ماف کر دے ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس تو ہمارا بن گیا ہمیں سب کچھ مل گیا اللہ پوری دنیا راضی ہے تو ہم سے ناراض ہے ہمارا بیڑا ناکاپ ہو گیا مالک ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہونے کے فیصلے فرما ہمارے جوان نوجوانوں کو صحیح راستہ نصیب فرما ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو صحیح راستہ نصیب فرما اللہ نوجوانوں کے جانوں کی مالوں کی فاضت فرما اللہ عزت عبرو کی حفاظت فرما اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما ان کے علم کی حفاظت فرما اللہ ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما ان کا سایہ ہمیں موت تک نصیب فرما ان کی نگرانی میں ان کی سر پرستی میں زندگی گزارنے کے فیصلے فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گا اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما ہماری دعا کو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں قبول فرما منظور فرما اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علیہ وسیدنا محمد صاحب التاجع والمیراج والمراج والعالم جسم مقدسہم متہرہم منورہم والعالم اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد کمان صلی تعالی ابراہیم اللہ ہمارے پورے سننے والوں کی پورے مسلمانوں کی طرف سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرو رات کرو رات درود اور سلام پر پیشنے کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ مدینہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرما خان کعبہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرما اللہ تیرے لئے کیا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ بہت بڑا وقت گذر گیا اللہ آپ تو راستے کھول دے اللہ تیرے دربار میں آنے کے راستے کھول دے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ تھر کی جانی پکڑ کر رونے کے دروازے کھول دے اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست کر دے اللہ مسلمانوں کے راستے ہمار کر دے اللہ ہماری زندگیوں کو خوشکبار بنا دے اللہ ہمارے دلوں کے حال کو آپ بہتر جانتے ہیں اللہ جو اپنی اپنی حیثیت سے مانگے اللہ اپنی شان سے عطا فرمائیے اس وقت میں جتے لوگوں کے دلوں میں جو جائز حاجتوں ہیں سب کو خب المنظور فرمائیے سبحانہ ربکہ رب العزت و امہ یسیفون السلام علیہ المرسلین والحمدللہ سبحان اللہ و بحمدللہ